ہائے گائیز ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہم کے فولڈر پیسٹنگ فولڈر یا نورمل فولڈر یا کوئی بھی فولڈر ہو آپ اس کو کیسے بہت آسانی سے لگا پائیں گے تو گائیز ہماری ویڈیو کو انٹ تک ضرور دے کہ تب ہی آپ اپنا فولڈر لگا پائیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے چلا پائیں گے تو گائیز چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میرے پاس تو سی ٹو فون ہے جیلوی سی ٹو آپ کے پاس چاہے جو بھی فون ہو اس سے کوئی ڈیپینڈ نہیں رکھتا لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بلکل پروپر لیے سکھاؤں گا کہ آپ فولڈر کیسے لگا سکتے ہیں گھر بیٹھے تو گائیز سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتا ہے میں آپ کو گائیز یہ بھی سکھا دوں گا کہ آپ اس کو اوپن کیسے کر پائیں گے تو گائیز سب سے پہلے میں نے اس کی سی ٹرے کو یہاں پہ نکال لیے دیکھو گائیز یہ ہمارا فولڈر بلکل ٹوٹا ہوا ہے سارے طرف سب لیں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتانے والا ہوں کہ فولڈر کیسے چین کر پائیں گے اور سمٹرے نکالنے کے بعد آپ اس کا ڈکن کھول لینا ہے بہت دھیرے سے ڈکن کھولنے کے بعد آپ کو سمٹرے میں رکھ لینا ہے اب اس کے اوپر کے سائیڈ جو پینچ ہوتے ہیں آپ وہ کھولیں گے گائیز اتنا وہ نہیں ہے اگر آپ ہماری اس ویڈیو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے تو گائیز میں نے اس کے پینچ کھول لیے ہیں اور یہ شیلڈ ہوتا دیئے اب آپ کو کرنا کے آئے کہ اس کی بینٹری اتار لینا ہے یہ کو بینٹری بھی اتار دیئے اور اب ہم اس کے فولڈر کے کنیکٹر نکالیں گے یہ کنیکٹر چارجنگ کا ہوتا ہے مائک بغیرہ گا رنگر ہوگی رہا کا آپ کو یہ والا کنیکٹر نکالنا ہے یہ والا کنیکٹر نکالنا ہے یہ تو آپ کے پاس ہوتگن ہو یا سپریٹر مشین ہو یا کوئی بھی اس کی مدل سے ہٹ کرے گا اتار سکتے ہیں نہیں تو میں آپ کو گھر میں کہاں پہ مشین کہاں سے مشین لاؤ گیا اس لیے میں تو آپ کو بینہ مشین کی اتار کی دکھاؤں گا تو آپ کو کرنا کیا ہے ادھر سے پینچ کس کی ہے کسی وہ چیز کی داب دینی ہے اور داب دینے کے بعد ادھر سے ہمارا فولڈر اٹھی جائے گا دیکھو یہ میں نے اس کا فولڈر یہاں پہ اتار دیا ہے تو میں نے اس کا فولڈر نے آپ کو اتار دیا ہے میں کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو کرنا ہی ہے یہ کہ جو ٹیوب لگی ہوئی ہے ڈیسٹ لگا ہوا ہے آپ کو اس کو ساف کر لینا ہے کلین کر لینا ہے اگر آپ ایسے ہی اپنا فولڈر چھپکا ہوں گے تو اس فولڈر صحیح سے نہیں چھپکائیں گا اس کے نیچے چاند نہ دیکھے گا تو آپ کو یہ جو پیسٹنگ ٹیوب لگی بھی ہے اس کو آپ کو ساف کر لینا ہے ساف کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا چمٹی لے گئے یا کوئی اور چیز لے کے دھیرے دھیرے سے آپ کو اس کو ساف کرنا ہے بہت دھیرے دھیرے سے تو میں نے اس کو یہاں پہ ساف کر لیا ہے ہم میں اس سے درستے تھوڑا اور ساف کر لینا ہوں آپ اس کی جتنی صفائی کر ہوگی چنی فولڈر گی پھٹنگ بھی اچھا آئے گی اور فولڈر لگے گا بھی اچھا درستے چاہہہہہہہہہہہ ہے تو میں نے اس کی بہت اچھے طریقے سے سپائی کر لیے ہم میں اس پر فولڈر لگا کے چیک کرتا ہوں رائز ایک چیز کا جہاں نکے کے فولڈر ایک دم نہ لگائیں پہلے اس کو چیک کر لیں اس کے فولڈر پہلے چیک کر لوگے تو آپ پھر سیفٹی ہوگی ٹوٹا فوٹو ہوگا یا پھر کوئی ٹچورک نکر بھی ہوگی یا آئیٹ ہوگی ڈسپلے وہ بھی آپ کو پتل لگ جائے گا اس لئے آپ پہلے فولڈر کو چیک کر لیں بعد میں چیک کرنے بعد اس کو چھپکا ہے چیک کے سے کرنا یہ بھی آپ کو میں چھپکا ہے تو میں نے یہاں پہ ڈسپلے کو لگا دیا میں اس میں بیٹری ایڈ کر کے چک کر لیتا ہوں اس کے بعد ہی میں اس کو لگا کے دکھاؤں گا تو میں نے یہاں پہ اس کو چیک کر لیا ہے کہ اس کا جو فریم ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور کسٹومر کے رائے کہ اس کا بازہ باز کا فریم بھی چینج کر دو یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہاں سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے دیکھیں سارا تو میں اس کا فریم بھی چینج کر دیتا ہوں یہ میں نے نئے فریم پہ نئے فریم پہ نئے کروں پہ لگا کر چک کر دیتا ہوں ہمارا فون ہو رہا ہے ہمیں اس کو چک کر لوں گا کہ ٹوٹا پہ کام کر رہی ہے دیکھیں نہیں کر دیئے کیا دکھتے کیا نہیں اس میں ایک دو سکند کا آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا تب دک کے لیے یہ کھل جائے گا آپ کو اس طریقے اس طریقے کا کچھ دیکھنا کو ملے گا ہمارا فون بلکل اون ہو چکا ہے اور اس کی ٹچ بھی پروپرلی کام کر رہی ہے ہمارا فون بلکل پھرلی سے ہی چل رہا ہے اس کو اتار لیتا ہوں یہ بھی سب سے آسان طریقہ ہے فولڈر چک کرنے کا اور اچھے سے چک کرنے کا تو ہمارا فون بلکل پھرلی سے ہی چل رہا ہے اس کو اتار لیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو بیٹری کنیکٹر نکالنا ہے دسپلی کنیکٹر بعد میں نکالنا ہے تو آپ کی لائٹ آئیس ہی اٹھ سکتی ہے بہنچ اتار نکال لیے اور گائز آپ کو اس میں ایک چیز اور سیکھنے کو ملی ہے کہ فریم بھی کیسے چینج کرنا ہے فریم چینج کرنے میں کچھ نہیں ہے سمپل ہی طریقہ ہے بہت اب آپ کو کرنا کیا اس فریم میں سب سے پہلے اس والے فریم کی جالی اتار لینی ہے کیونکہ نئے فریم پہ جالی نہیں آتی گائز میں نے اس کی جالی کو یہاں پہ اتار لیا ہے میں یہ جالی یہاں پہ لگا دیتا ہوں بہت سارے بھائی جالی بھول جاتے ہیں اس پہ جالی اور اس کی وجہ سے کیمر میں بہت گردہ جاتا ہے میں نے اس کی جالی اتار لیا میں اس کو یہاں پہ اس پہ ٹوپ لگا دیتا ہوں ٹوپ آپ کو بلکل کنی کنی پہ لگانی ہے اور نہ زیادہ لگانی ہے نہ کم لگانی ہے نورملی ٹوپ لگانی ہے آپ کو اور اس میں ٹیوب آپ کو اچھی استعمال کرنی ہے اور اور سینسر کی جگہ چھوڑ دیں جیسے میں نے چھوڑی ہے اگر آپ سینسر پہ ٹوپ لگاؤ گے تو اس کا سینسر کام بلکل نہیں کرے گا میں نے اس کی ٹوپ یہاں پہ لگا دی اب آپ کو کرنا یہ ہے اس میں فولڈر ایڈ کر گینا ہے تو میں نے یہاں پہ اس کو فولڈر کو ایڈ کر دیا ہے اب آپ کو یا تو آپ کے پاس ٹیپ ہو آپ کو ٹیپ لگانی ہے نہیں تو آپ کو اس میں ربٹ لگا دینی ہے آپ کو ڈھکن یا کچھ اور بھی سمان اس میں بعد میں ایڈ کر لینا ہے اس کی وجہ سے آپ کے فولڈر کی سیکٹی رہ گی کیونکہ اس لئے آپ کے ٹیپ میں سمانوان پتھ کرو گئے ٹیپ سوپ جائے گی اور فولڈر اچھی سے نہیں لگے گا آپ کے ٹیپ جو روڈ ہوتی ہے اتنی زور سے نہیں ماننی ہے نورمل ہی آپ کو اس پر روڈ مان لینی ہے اس پر روڈ مان لینی ہے اس کو یہاں پہ چار روڈ لگا دیئے بس چار روڈ بہت ہیں ٹھیک ہے تو تب تک کے لئے thank you ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جے بھارت